بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈم سانی ایستر صاحبہ کے اس لاسٹ ٹوئٹ کے بارے میں جو کہ چار پانچ دن پہلے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کیا تھا لاسٹ ٹوئٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے واضح ہو رہا تھا سافظہر ہو رہا تھا پڑھنے کے بعد کہ میڈم سانی ایستر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے عودے سے مدست بردار ہونے جا رہی ہیں اور آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ میڈم سانی ایستر صاحبہ جو ہیں وہ اسپیشل ایسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر کی وزیراعظم پاکستان کی برائے جو ہے وہ سماجی تحفظ و تخفیف غربت مطلب غربت کی خاتمے کیلئے وہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی میڈم سانی ایستر صاحبہ کو اس طرح کا ٹوئٹ کرنے کی تو میں آپ کو تھوڑا سا شورٹ میں بتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لائی جا رہی تھی جو کہ حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ بیرونی سازش ہے جس کے تحت ہمارے خلاف یہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر پاکستان نے عمران خان نے جو ہے وہ اپنا پاور سیوز کرتے ہوئے صدر کو لکھ دیا کہ بھائی اسیمبلیاں تعلیل کر دیں ہمارے خلاف جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ ریورٹ کر دیا اپنا کہ بھائی جو سپیکر کی رولنگ تھی وہ جو ہے وہ الیگل ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ ریورٹ کیا جا رہا ہے تو فیلال اب جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان مطلب عمران خان اب بھی باقی ہیں اور میڈم سانیستر صاحبہ بھی اب بھی اپنے عودے پر باقی ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ تب تک چلے گا جب تک یہ عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں لائی جاتی ووٹ کھو چکے ہیں اب جو ہے وہ جب عدم اعتماد ہوگی اس میں ووٹنگ میں ہارے جائیں گے تو پھر یہ سب چیزیں چینج ہوگی ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میڈم سانیستر صاحبہ جو ہے وہ سینیٹر بھی ورک کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ سینیٹر بھی ہیں اور سینیٹر کا عودہ جو ہے مددہ جو ہوتا ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اور سینیٹر وہ برقرار رہیں گی اپنی جگہ پر باقی یہ ہے کہ جب حکومت جائے گی تو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے جو لوگ منسٹریز میں بیٹھے ہوں گے ایم ایس ایم پی ایس تو ان کو ہٹا کے ان کو جو ہے وہ اپوزیشن میں آنا پڑے گا اور اپوزیشن اس وقت جو ہے مطلب باقی دو تین چار پارٹی ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ جا کے عودے پر بیٹھیں گے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میڈم سانیستر صاحبہ کو آگے بھی وہ کنٹینیو کروائیں گے کروا سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اگر وہ دینا چاہیں تو ان کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے جو میرے بینیفیشریز ہیں کچھ سن کا یہ سوال بھی تھا کہ سر کیا یہ پروگرام جو ہے وہ بند ہو جائے گا میڈم سانیستر صاحبہ چلی جائیں گے تو ایسا اس پروگرام بند ہو جائے گا تو ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ یہ پروگرام بند نہیں ہوگا یہ جو ہے اس کا بہت زبردست دھانچہ بنایا گیا ہے اور اچھے سے یہ چل بھی رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی چلے گا جو حکومت آئے گی وہ اس کو آگے کنٹینیو بھی کریں گی اور میڈم سانیستر صاحبہ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے جو اس کا سٹرکچر بنایا ہے اور اس کو جو ہے باقاعدہ سے دیجٹلائز کیا ہے اس سسٹم کو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں میڈم سانیستر صاحبہ کہ ہاں تھوڑے بہت سسٹم میں لوپ ہولز ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی باقی ہیں جیسے لوگ قرائے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اہل ہیں ہمیں نائل کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں تھوڑی بہت رہتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بیران کہنے کا مطلب یہ کہ میڈم سانیستر صاحبہ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور بہت ہی اچھے سے اس پروگرام کو جو ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا دوسری حکومت بھی آئے گی تو اس پروگرام کو ضرور چلائے گی انشاءاللہ کنٹینیو کرے گی اور باقی یہ ہے کہ پولیسیز میں چینجنگ ہو سکتی ہیں آگے چل کے اور اس میں کیا چینجنگز ہوتی ہیں یہ تو آگے چل کے ہی پتا چلے گا اور ایک اور آپ کو میں بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اس سسٹم کو تھوڑا چینج کیا جا رہا ہے پیمٹ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوگا اس پہ میں ایک انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا فلال جو ہے ہمارے پاس ایچ پیل وغیرہ کام کر رہی ہے تو پھر آگے چل کے یہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے اور اس پہ جو ہے وہ میڈم سانسٹر صاحبہ ورک کر رہی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک تو سنٹرلائز کیا جائے گا اور راسک سسٹم کے تحت جو ہے اس کو چلایا جائے گا تو اس حوالے سے مزید میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ آگے چل کے کسی ایک ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی کس طرح سے سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی ساری بات کلیر ہو گئی ہوگی اور کچھ اگر باقی ہے کچھ رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا گائیڈ کر دوں گا تو فائنل یہ ہوا کہ بھائی میڈم جو ہے وہ ابھی تک اپنے عوضے پہ رہے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہا چاہے میڈم چلی بھی جائیں گی تو انشاءاللہ پروگرام آپ کو چلتا رہے گا آپ کو پیسے جو ہیں یہ ملتے رہیں گے جن کو eligible کیا گیا ہے یہ لوگ اس میں رہیں گے انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا آپ لوگوں نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فردہ اس کے مطلق جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا تو دوستو آئے ہاں ہاں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ